سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں آج گیارہ جون ہے دن جمعہ ایک ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل دس قومی اور عالمی خبریں اپنے مذبان رہی حجازی سے سنیے ممبئی میں بڑا حادثہ مالوانی میں چار منزلہ عمارت منحدم آٹھ بچوں سمیت گیارہ افراد کی موت ممبئی کے ملاڈ ویسٹ کے مالوانی علاقے میں چار منزلہ عمارت بودھ کی رات دیر شب گر گئی اس واقعے میں آٹھ بچوں سمیت گیارہ افراد ہلاک ہو گئے ساتھ دیگر افراد شدی زخمی ہوئے جن کو بی ڈی بی اے میونسپل جنرل ہسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے حادثے کے وقت عمارت میں بچوں بزرگ سمیت لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی فائر برگیڈ واقعے کے فوراں بعد پہنچی مقامی پولیس اور لوگوں کی مدد سے ملبے میں پھسے پندرہ افراد کو بچایا گیا حج دو ہزار اکیس سے متعلق سعودیہ عرب کے ہر فیصلے کو قبول کرے گا ہندوستان مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے ممبئی میں مناقیدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا اور تمام ریاستی حج کمیٹیاں حج دو ہزار اکیس کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور ہم سعودی عرب کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین بہران کی وجہ سے دوسرے ممالک سے لوگ روان سال حج دو ہزار اکیس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں اور ہم اس مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ ہیں ہم ہر فیصلے میں ان کے ساتھ ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جو بھی فیصلہ لے گا ہم اس کو قبول کریں گے نقبی نے بتایا کہ سعودی عرب نے کتنے لوگوں کو ویڈ ویکسین لگائی ہے اس کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کو کہا ہے اور حج کمیٹی آف انڈیا انہیں یہ معلومات فراہم کر رہی ہے جمعیت علماء ہن کے قوم صدر معانہ سید محمود مدنی کی خوشدامن کا انتقال جمعیت علماء ہن کے قوم صدر معانہ سید محمود اسد مدنی کی خوشدامن اور دارلوم دیوبن کے سابق مبلغ و بزرگ علم دین معانہ محمد ارشاد کی اہلیہ کا ضعیف العمری اور طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا ان کے انتقال پر دارلوم دیوبن دارلوم وقف دیوبن اور دیگر مدارس کے ذمہ داران اساتیزہ اکرام و دیگر کارکنان نیت شہر کی معزز علمی عدبی سیاسی و سماجی شخصیات نے ریائشگاہ محلہ محل پہنچ کر پسماندگان سے اظہار تازیت کیا مرہومہ کی نماز جنازہ بعد نماز زہر دارلوم دیوبن کے احاتہ مولسری میں معانہ احمد سعید قاسمی ابن جناب معانہ ارشاد نے ادا کرائی بعد ازاں قبرستان قاسمی میں تدفین عمل میں آئی اسرائیل اور امریکہ کو حماس اور طالبان کے ساتھ ملانے پر امریکی رکن کانگریس شدید تنقید کی زد میں امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی مسلمان رکن کانگریس الہان عمر اس وقت شدید تنقید کی زد میں ہیں اور اس کی وجہ ان کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کا معازنہ حماس اور طالبان سے کیا پیر کے روز اپنی ایک ٹویٹ میں الہان عمر نے لکھا ہم نے امریکہ، حماس، اسرائیل، افغانستان اور طالبان کی جانب سے ناقابل تصور، ظلم اور بربریت دیکھی ہے انہوں نے مزید لکھا ہمارے پاس انسانیت کے خلاف جرائم کے تمام متاثرین کے لیے احتساب اور انصاف کا یک سا نظام ہونا چاہیے اس ٹویٹ کے ساتھ الہان عمر نے اپنی ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں وہ ایوان نمائندگان میں ایک کمیٹی کی سماعت کے دوران سیکریٹری خارجہ انتھونی بلینکن سے سوال کر رہی ہیں الہان عمر کا یہ بیان اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ مسلح تنازوے کے بعد ہونے والی جنگبندی کے کچھ ہفتوں بعد سامنے آیا ہے اس پر ان کے مخالفین کے علاوہ ان کی اپنی جماعت کے کچھ ارکان بھی غصے اور ناغواری کا اظہار کر رہے ہیں معارب میں ہوسیوں کی وحشیانہ بمباری ویڈیو میں علمناک مناظر سامنے آ گئے یمن میں جمعیرات کی شام معارب شہر میں ایک مسجد اور خواتین کی جیل پر ہوسی ملیشیا کے حملے کے نتیجے میں ابتدائی ریپورٹ کے مطابق کم از کم آٹھ افراد جابہق اور ستائی زخمی ہو گئے بیلسٹک میزائنوں اور دو بارودی ڈرون تیاروں کے ذریعے کیے گئے حملے سے ہونے والی تباہی کا حجم ایک ویڈیو کلپ میں سامنے آیا ہے مذکورہ ویڈیو میں ایک این شاہد نے ہوسیوں کی وحشیانہ بمباری کے سبب اپنے گھر کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں بتایا اس کے مطابق حملے نے بچوں کے اندر خوف و دہشت پیدا کر دی ہوسی ملیشیا نے جمعیرات کی شام معارب شہر پر مسلسل بمباری کی اس دوران ایک رہائشی علاقے میں ایک مسجد کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہاں نماز مغرب ادا کی جا رہی تھی علاوہ عظی معارب صوبے کی پولیس کے زہر انتظام خواتین کی ایک جیل پر بھی بمباری کی گئی اس دوران جائے وقوعے کی جانب جانے والی ایمبولینس کی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا یہ بات یمن کی سرکاری خبر رساہ ایجنسی نے بتائی مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے میں حلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا قوی امکان ہے زخمیوں میں خواتین اور طبی عملے کے افراد شامل ہیں ایمبولینس کی چار گاڑیوں کو نقصان پہنچا جن میں سے دو گاڑیاں مکمل طور پر لاکارہ ہو گئیں مصر میں فلسطینی دھڑوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات ملتوی مصری حکام نے بتایا ہے کہ قاہرہ میں ہفتے اور اتوار کے روز ہونے والے فلسطینی دھڑوں کے باہمی مذاکرات غیر معاینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیئے گئے ہیں فلسطینی دھڑوں کے درمیان ہونے والی باتچیت ملتوی ہونے سے قبل اسلامی جہاد کا ایک وفد جماعت کے سیکریٹری جنرل زیادہ نخالہ کی قیادت میں قاہرہ پہنچا تھا اس وفد میں اسلامی جہاد کے سیاسی شعبے کے ارکان محمد الہندی اور انور ابو طاہہ بھی شامل ہیں العربیہ ڈوٹ کوم کو ایک فلسطینی ذمہ دار نے بتایا کہ مصر کی طرف سے مذاکرات ملتوی کرنے کا اعلان فلسطینی دھڑوں کو حل طلب مسائل پر مزید مشاورت کا موقع دینا ہے اور اختلاف کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا ہے مصر میں ایک امام مسجد دن دہار قتل مصر میں اددخلیہ گورنری کے نواہی علاقے اصلاحات میں ایک مقامی امام مسجد کو ایک شخص نے چاکو کے وار کر کے قتل کر ڈالا مقامی ذرائب لاغ نے پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ قاتل المنصورہ شہر میں قائم انجینئرنگ کولیج کا ایک طالب علم ہے پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق مقتول عالم دین شیخ ولید عمر عزددین کے قتل کے وقت ایک شخص نے اپنے موبائل فون کے کیمرے میں اس واقعے کی ویڈیو منائی جس کی مدد سے قاتل کی شناخت ممکن ہوئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امام مسجد کو ایک شخص اچاکو کے وار کر کے زمین پر گرا دیتا ہے جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے پولیس کے مطابق یہ واقعہ خاندانی ناچاقی کا شاخصانہ ہے جس میں ترے پن سالہ امام مسجد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا فرانسی سے صدر کو تھپڑ مارنے والے شخص کو چار ماہ قید کی سزا فرانس کی ایک عدالت نے صدر میکرون کو تھپڑ مارنے میں ملوش شخص کو چار ماہ قید اور چودہ ماہ کی موت تلقید کی سزا سنائی ہے عدالت نے ملزم کو فرانس میں سرکاری ملازمت سے برخواست کرتے ہوئے اسے کسی قسم کے سرکاری عہدے کے لیے تاہیات نا اہل قرار دیا ہے اور پانچ سال تک کسی قسم کا اسلحہ رکھنے پر بھی پابندی آئید کی گئی ہے استغاثہ نے ملزم کے لیے پانچ ماہ قید کی سزا کا مطالبہ کیا تھا اٹونی جنرل نے اس حملے کو سراسر ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس فعل کو جانبوچ کر تشدد کا فعل قرار دیا العربیہ چینل کے مطابق نوجوان مقدمے کی سماعت کے دوران پرسکون بیٹھا تھا سزا سننے کے بعد اس نے کوئی تفسرہ نہیں کیا اور نہیں کسی قسم کی پریشانی کا اظہار کیا جھوٹ بولو گے تو فیس بک آن لائن بے عزتی کرے گا مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے جھوٹی خبریں اور معلومات پھیلانے والے اکاؤنٹس پیجز اور گروپس کو آن لائن شرمندہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے فیس بک نے اپنی حالیہ پر اس ریلیز میں کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس باقائدگی سے غلط اور گمراہ کن معلومات پھیلاتے ہیں ان کی پوسٹوں کو ہٹانے کے وجہے ان پر لیبل لگا کر صارفین کو خبردار کیا جائے گا واضح رہے کہ فیس بک سمیت تقریباً تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جھوٹی اور بے بنیاد معلومات کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے اس کا تعلق انتخابات سے ہو ماحول کی تبدیلی سے ہو یا پھر پچھلے ڈیر سال سے کرونا وبا اور حالیہ مہینوں میں کرونا ویکسین ہی سے کیوں نہ ہو فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جھوٹ پر مبنی پوسٹیں ڈیلیٹ کرنا اس مسئلے کا موثر حل ثابت نہیں ہوا لہٰذا ماہرانہ مشورے کے بعد نوٹیفیکشن تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مثلا اب اگر آپ کسی ایسے فیس بک اکاؤن پیج یا گروپ کا ویزٹ کریں گے جہاں غلط معلومات والی پوسٹیں اکثر لگائی جاتی ہیں تو آپ کے سامنے ایک نوٹیفیکشن آ جائے گا جس کے ذریعہ آپ کو خبردار کیا جائے گا کہ یہ اکاؤن یا پیج یا گروپ باقائدگی سے غلط معلومات پیش کرتا ہے اگرچہ فیس بک کی مذکورہ پر اس ریلیز میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کسی پوسٹ میں دی گئی معلومات کو کن بنیادوں پر جھوٹی غلط یا گمراہ کن قرار دیا جائے گا تاہم اتنا ضرور واضح کیا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے معلومات کی تصدیق کرنے والے قابل بھروسہ ذرائع سے مدد لی گئی ہے جھوٹ پھیلانے والے انفرادی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سزا دینے کے لیے ان کا آن لائن رتبہ کم کر دیا جائے گا یعنی دوسرے سارفین کو ان اکاؤنٹس کی پوسٹیں بہت کم دکھائی دیا کریں گی ترکی میں سونے کی کان دریافت ابتدائی طور پر بیس ٹن سونے اور ساڑھے تین ٹن چاندی کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں ان کی مجموعی مارکٹ ویلیو ڈیڑھ عرب ڈالر ہے یہ کان مشرقی ترکی میں دریافت ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ کرم مہروانی ہے میرا نام راہی اجازی ہے سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں